اگلی خبر سپا نیتا آزم خان کو لے کر رہا اور علاوہ بعد ہائی کورٹ کو آزم خان کو جھٹکا لگا ہے ہائی کورٹ نے آزم خان کی یاچکہ کو خارج کر دیا ہے بھڑکاؤ بھارشڑ کیس میں وائس سیمپل اب دینا ہوگا آزم خان کو بھڑکاؤ بھارشڑ کیس میں جہاں آزم خان کی مشکلیں پہلے سے ہی بڑھتی جا رہی تھی راحت لینے کی کوشش آزم خان کی طرف سے ہو رہی تھی اور بار بار اس معاملے میں آزم خان کو جھٹکا لگ رہا ہے اور ایک بار پھر سے علاوہ بعد ہائی کورٹ سے آزم خان کو جھٹکا لگا ہے آزم خان کی وائس سیمپل نہ دینے کی یاچکہ کو ریجیکٹ کر دیا ہے علاوہ بعد ہائی کورٹ نے چناوی ریلی تھی اور اسی دوران بھڑکاؤ بھارشڑ دیا گیا تھا آزم خان کی طرف سے جس کو لے کر ان کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اب آزم خان کو اپنا وائس سیمپل بھی دینا ہوگا وائس سیمپل نہ دینے والی یاچکہ کو خارج کر دیا گیا ہے علاوہ بعد ہائی کورٹ کی طرف سے اور اتر پردیش کے ہمارے ایڈیٹر ابنیش اس پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں ابنیش ذرا ڈیٹیل بتائیں یاچکہ میں کیا کہا گیا تھا آزم خان کی طرف سے کس طریقے کی راحت لینے کی ان کی کوشش تھی نہیں ni کسی چیل تھی کہ جھگو ہائیں وائی کورٹ کے ادیس میں سے جناب پور اس کی طرف سے تحديہ ہے اس سے وہ تفضل تخشیص کناب پوئی کسیل citر چلی گئی ہے بہت سے میں وہیں اوپر سپورٹ سے ان کو رہا تھے بہت بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لئے ابنیش اس پر دیکھیں آزم خان اور آزم خان کے راہت لینے کی کوشش بہت سارے معاملے آزم خان پر اس وقت ہے جس میں ایک یہ بھڑکاو باشر کیس تھا چناف کے سمعے لوگ سبا چنافوں کے دوران ان کی طرح سے بھڑکاو بیانبازی ہوئی تھی اور اس کے بعد اب ان کی طرف سے یہ آچکہ دار کی گئی تھی کہ وہ وائس سیمپل نہ دے لیکن اس کو بھی کورٹ کی طرف سے ریجیک کر دیا گیا ہے